بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز علبہ میرا نام محمد خلیل ہے میں عدو کا ٹیچر ہوں نظم ہے ناد شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری سب سے پہلے مشکی سوال جواب حل کریں گے اور اس بات جمنوں کا استعمال اور لاسپے اشعار کی تشریح تو سب سے پہلے مشکی سوال جواب حل کرتے ہیں پیج نمبر سیون دیکھیں مشکی سوال جواب حل کرتے ہیں سوال نوبر ایک ہے حمد اور نات میں کیا فرق ہے اس کا جواب چنئے حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اور نات ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نات کہا جاتا ہے اس بات سوال یہ ہے کہ اقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے اقبہ بہتر ہونے سے مراد آخرت کی زندگی ہے اگر ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا اس بات سوال ہے کہ شما ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے سوال شما ہدایت جلانے کا مطلب ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا برائیوں کی تاریخی دور کر کے نیکیوں کی روشنی پھیلانا سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے سیدھا راستہ سے مراد وہ کام کرنا جن کاموں کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس بات سوالیہ کے توہیت کی چھوائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پہلے بہت سے بتو کی پوجا کرتے تھے ہر کام کا الگ الگ خدا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اس طرح لوگ ایک خدا کو ماننے لگے سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے مشرق اور مغرب توہیت کی چھوائوں سے جگمگا اٹھے آپ کو اس نات کا کون سا شیر پسند آیا پسندیدگی کی وجہ بتائیں یوں تو ساری نات میں بہت اچھی ہے مگر اس نات کا یہ شیر بہت زیادہ پسند آئے ہر آدمی پر کھلا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تیا کافل آ کر انہیں جگایا اس شیر کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محنت کرنے کی تلقین کی اور محنت کرنے والے کو اللہ تعالی دوست رکھتا ہے انسان کو دکھایا دنیا سمانے کے سمجھائے سب طریقے جین جز اس کا صحیح ہے اکمہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا علیو جز اس کا صحیح ہے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا علیو جز اس کا صحیح ہے ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے محنت دال جز اس کا صحیح ہے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا بے جز اس کا صحیح ہے پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی چوائیں جیم جز اس کا صحیح ہے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر اپنے بے جز اس کا صحیح ہے اب الفاظ جملے حل کرتے ہیں الفاظ جملے ہم نے کچھ دیوے ہیں پیغام پیغام حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا اس کے بعد جملہ ہے اقبا ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اقبا بہتر ہو اس کے بعد شمع ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لئے تشریف لائے غافل غافل انسان نیک عمل کر آخر موت ہے اس کے بعد یہ ہے جملہ اس کے بعد جملہ ہے اقبا ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اقبا بہتر ہو توحید توحید کی آمانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا تو پیارے بچوں یہ مکمل ہو چکے ہیں اب اشار کی تشریف کرتا ہوں پانچے بند کی ہر آدمی پہ کھولا کھولا محنت کا راد اس نے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا راج چھپی ہوئی بات غافل غفلت میں پڑے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محنت کرنے کی تاقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا محنت ہی کامیابی کی زمانت ہے جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں کامیابی انہیں کے قدم چومتی ہے لوگ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبارت کے لئے پیدا کیا ہے وہ وہ ایسی عشرت میں مگن ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد جی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے چھے نبت چھے کی تشریف کرتا ہوں مشکل الفاظ کی معنی شولے آگ کی لپیٹیں بھڑکنا جوش میں آنا کفر انکار شر برائی جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کی حالت بہت بری تھی لوگ لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے وہ بھٹوں کی پوجا کرتے تھے نہ بڑوں کی عزت کرتے تھے نہ نہ چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے لوگوں کی حالت بہت بری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بولایا تو پیارے بچوں آج کا ہمارا ٹاپک گمل ہو چکا ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہوتا آپ انہیں وٹسائی بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں